بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی ڈال دینا ہے ایک گلاس پر ایک بڑے سائز کی پیاس لے لینی ہے دو سے تین ادد ٹرماتر لیسن کے جوے چھے سے سات ادد اور ادھرک ایک انچ کا ٹکڑا اس کے دو حصے کر لینے یہ اس میں ڈال دینا ہے نمک 1.5 ٹی سپون یا پھر آپ اپنی ٹیسٹ کنیتہ بھی کس میں ایڈ کریں کٹی لال میچ 1 ٹی بل سپون لال میچ کا پاوڈر 1 ٹی سپون دنیا پاوڈر 1 ٹی سپون حلدی پاوڈر 1 ٹی سپون اب اسے کور کر دینا ہے اچھے سے سات منور تک اسے پکنے دینا ہے تاکہ یہ ساری چیزیں اچھی طرح سے گل جائیں افلیم کو بن کر دینا ہے اور اسے تھوڑا سا تھنڈا ہونے دینا ہے اب یہ ساری چیزیں گل چکی ہیں اب اسے چوپر میں ڈال اس کا بہت اچھا سا پیسٹ تیار کر دینا ہے اب اس کے سیکنڈ سٹیپ میں فلیم پر پہن رکھنے اور اس میں ہاف کپ آئل ڈال دینا ہے اب ہلکا سا گرم ہونے پر اس میں 1 ٹی سپون زیرہ ڈال دینا ہے سابت بڑی الائچی چھوٹا سا دارچینی کا ٹکڑا لاؤنگ چار سے پانچ ادر اور کالی میٹ آٹھ سے دس ادر یہ ڈال دینا ہے ساتھ ہی میں نے آلو لے لیے 1 کج اور انہیں چھیل کر اور اس شیب میں کاٹ لیے اب یہ اس میں ساتھ ہی ڈال دینا ہے اب آلو کو چار سے پانچ منٹ تک آئل میں فرائے ہونے دینا ہے اب آلو کو فرائے ہوتے ہوئے چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور ہرکا سا کلر بھی یہ براؤن آ چکے ہیں اب یہاں پر اس میں مٹر ڈال دینا ہے 1 کج اور ساتھ ہی جو ہم نے نسالہ تیار کیا تھا اس کا میں نے بہت اچھا سا پیسٹ تیار کے لیے یہ بھی ساتھ ہی ڈال دینا ہے آپ دیکھیں گے کہ اس ریسپی سے جب آپ یہ آلو مٹر تیار کریں گے تو یہ بہت ڈالیشیس تیار ہوتے ہیں بہت زیادہ تو آپ نے سیم اسی طرح ہی فالو کرنا ہے اب مسالے کو چار سے پانچ منٹ تک بھول لینا ہے تاکہ آئل اس سے سیپریٹ ہو جائے میں نے آلو مٹر اور مسالے کو بہت اچھی طرح سے بھول لی ہے اب اس میں پانی ڈال دینا ہے اب میں نے اس میں چار کپ پانی ڈال دیا اور اب اسے کور کر کے پکنے دینے تقریباً 10-15 منٹ کے لیے آلو مٹر کا سالن تیار ہو چکے ہیں آلو بھی گل چکے ہیں اور مٹر بھی اور شوربے کا آپ کو بتا دوں کہ شوربہ آپ اپنی پسند سے رکھ سکتے ہیں بہت گاڑا رکھنا ہے یا پتلا رکھنا ہے میں نے اس میں جیسے چار کپ کے قریب پانی ڈال دیا تو اب اس میں تقریباً 3 کپ رہ چکا ہے یہاں پر پلیم کو بند کر دینا ہے اس میں ہری میچے ڈال دینا ہے چھے سے سات ادھر کٹا واہرہ دھنیا چھے سے سات ٹیبل سپون اب اسے کور کر دینا ہے پانچ منٹ کے لیے اور پانچ منٹ کے بعد اسے سرویں پلیٹ میں ڈال دینا ہے لیچے بہت ہی مزے کے آلو مٹر کا سالن تیار ہے آپ اسے گرم گرم چپاتی کے ساتھ یا رائس کے ساتھ کھیں آپ کو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا لگے گا تو آپ یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اس کا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجئے گا اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی